اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آج کی لیکچر میں ہم نیوران کے بارے میں پڑھیں گے آج کی لیکچر میں ہم پہلے نیوران کا انٹرڈکشن کریں گے پھر نیوران کی کلسیفیکشن کریں گے نیوران کی تری ڈیفرنڈ میٹر کے طرح کلسیفیکشن کریں گے ایک تو نمبر آف پوس کی بنیاد پہ دوسرا فنکشن کی بنیاد پہ اور تیسرا اگزان کے لیند کے بنیاد پہ اس کے بعد ہم نیوران کے سٹرکچر کے بارے میں پڑھیں گے اور لاسٹ میں ہم نیورو ٹروفینز کے بارے میں پڑھیں گے چلو سٹارٹ لیتے ہیں انٹرڈکشن سے انٹرڈکشن نیوران اور نیورو سیس جو ہے یہ نیورو سسٹم کی سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے سٹرکچرل یونٹ سے مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی نیورو سسٹم کا سٹرکچر ہے وہ سارا نیوران سے بنو ہوتا ہے اور فانکشنل یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ نیرو سسٹم جتنا بھی فانکشنل پرفارم کرتا ہے وہ سب نیوران پرفارم کرتے ہیں نیوران بارڈی کے دوسری سیلس کے ساتھ بلکل سیمیلر ہوتا ہے اس کی نیکلس میں اور اس کے سیٹرپرازم میں جو الگرنیلز پر جانتے ہیں اس میں یہ سیمیلر ہوتا ہے لیکن یہ ٹو ویز میں دوسرے بارڈی سیلس سے ڈیفرن ہوتا ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نیوران سے برانچز اور پراسزز نکلتی ہیں جس کو اگزان اور ڈینڈرائٹس کہا جاتا ہیں جبکہ دوسرے بارڈی سیلس میں اگزان اور ڈینڈرائٹس نہیں ہوتی دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نیوران میں سینٹروسوم نہیں ہوتی تو اس وائے سے نیرو سیزمی ڈیویجن نہیں ہوتی سینٹروسوم سیٹرپرازم کا ایک زون ہے جس میں سینٹریوز ہوتے ہیں اور یہ سینٹیوز مینلی سلکی ڈیویجن کیلئے ریسپانسیبل ہوتے ہیں نیورانز کو تری ڈیفرینٹ میتر کے طرح کلسیفائی کیا گیا ہے ایک ہے ڈیپینڈنگ اپن نمبر آف پولز دوسرا ہے ڈیپینڈنگ اپن دی فنکشن اور تیسرا ہے ڈیپینڈنگ اپن دی لیند آف اگزان کلسیفیکشن ڈیپینڈنگ اپن دی نمبر آف پولز نمبر آف پولز کی بنیاد پہ نیورانز کو تری ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلا ٹائپس ہے یونی پولر نیوران دوسرا ہے بائی پولر نیوران اور تیسرا ہے ملٹی پولر نیوران یونی پولر نیوران اس نیوران کو کہتے ہیں جس میں ون پول ہوتی ہے مینز اس کے سیل بارڈی سے ایک نرو فائبر ایک نرو پراسسز نکلتی ہیں اور پھر یہ نرو پراسسز ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں ایک سے اگزان بن جاتی ہیں اور دوسرے سے ڈینڈرائٹ بن جاتی ہیں یونی پولر نیوران ایمبریانک سٹیج میں ہیومن بیئنگ میں پریزن ہوتے ہیں بائی پولر نیوران بائی پولر نیوران کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیوران جس میں ٹو پولز پریزن ہوتے ہیں ٹو پولز کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ون پولز سے ڈینڈرائٹ نکلتی ہے اور دوسرے پولز سے اگزان نکلتے ہیں ملٹی پولر نیوران ملٹی پولر نیوران اس نیوران کو کہتے ہیں اور باقی جتنی بھی پوس ہیں ان سب سے ڈینڈرائٹس نکلتے ہیں کیونکہ اگزان نیوران میں ون این نمبر ہوتا ہے جبکہ جو ڈینڈرائٹ ہے وہ ون بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کلسیفیکیشن ڈیپینڈنگ اپان فنکشن فنکشن کی بنیاد پہ نیوران کو ٹو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک ہے سنسری نیوران اور دوسرا ہے موٹر نیوران موٹر آر ایفیرن نیوران موٹر نیوران کو ایفیرن نیوران بھی کہتے ہیں موٹر آر ایفیرن نیوران موٹر آر ایفیرن نیوران ان نیوران کو کہتے ہیں جو کہ موٹر ایمپلسز کو سنٹرل لارو سسٹم سے باڈی کے دوسرے پار تک لے کے آتے ہیں یہ مینلی برین سے کمانڈ لے کے آتے ہیں جنرلی ہر موٹر نیوران میں ایک لانگ اگزان ہوتی ہیں اور اس میں شارٹ ڈینڈرائٹس ہوتے ہیں سنسری آر ایفیرن نیوران یہ وہ نیوران ہے جو باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹ سے سنسری ایمپرسز کو سنٹرل نرو سسٹم تک لے کے جاتی ہیں جنرلی ہر سنسری نیوران جو ہے وہ شارٹ اگزان اور لانگ ڈینڈرائیڈز پر مجتمع ہوتی ہیں اگزان کے لیند کی بنیاد پر نیوران کو ٹو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک ہے گالجی ٹائپ ون نیوران اور دوسرا ہے گالجی ٹائپ ٹو نیوران گالجی ٹائپ ون نیوران میں اگزان لانگ ہوتی ہے اس کے جو سیل بارڈیز ہیں وہ سنٹرل نرو سسٹم کے ڈیفرنٹ پارٹ میں پرزن ہوتی ہیں اور اس کا اگزان اتنا لانگ ہوتا ہے کہ وہ جو نیر پیریفرل آرگز ہوتے ہیں اس تک پہنچ جاتے ہیں گالجی ٹائپ ٹو نیوران گالجی ٹائپ ٹو نیوران اس نیوران کو کہتے ہیں جس میں شارٹ اگزان ہوتی ہیں یہ جو نیوران ہے یہ سیریبرل کارٹیکس اور سپائنل کارڈ میں پرزن ہوتے ہیں مینز یہ ٹوٹللی سنٹرل نرو سسٹر میں پرزن ہوتے ہیں اب آتے ہیں نیوران کے سٹرکچر پہ نیوران بسیکلی ٹری پارٹ سے مشتمل ہوتا ہے ایک ہے نرو سیل بارڈی دوسرا ہے ڈینڈرائٹ اور دوسرا ہے اگزان ڈینڈرائٹ اور اگزان کو پراسیسز آف نیوران کہا جاتا ہے ڈینڈرائٹ یوزولی شارٹ ہوتی ہیں اور اگزان لانگ ہوتا ہے ڈینڈرائٹ یوزولی ملٹی این نمبر ہوتی ہیں جبکہ اگزان ون این نمبر ہوتا ہے ڈینڈرائٹ اور اگزان کو نرو فائبرز بھی کہا جاتا ہے نرو سیل بارڈی کو سومہ اور پیری کاریان بھی کہا جاتا ہے یہ جو نرو سیل بارڈی ہے یہ ایر ریگولر ان شیپ ہوتی ہے میز اس کا کوئی خاص شیپ نہیں ہوتا اور اس میں جو سائٹو پلازم پریزن ہوتی ہیں اس کو نیورو پلازم کہا جاتا ہے جس کو سیل ممبرین نے کور کیا ہوا ہوتا ہے یہ جو سائٹو پلازم ہے اس میں لارج نیگلس پریزن ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں نیسل بارڈیز نیورو فائبریلز میٹوکانڈریا اور گالجی اپریٹس ہوتی ہے نیسل بارڈیز اور نیورو فائبریلز یہ صرف نیورو سیل میں ہوتے ہیں باقی جتنی بھی سیلز ہیں اس میں یہ پریزن نہیں ہوتے نیوکلیز ہرنی اران میں ون نیگلس ہوتی ہیں جو کہ نیرو سیل بارڈی کے سنٹر میں پریزن ہوتی ہیں تو اس وجہ سے یہ جو سیل ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہو پاتے اور ان سیلز کی ملٹیپلیکیشن نہیں ہوتی مینز یہ مینی سیلز میں ڈیوائیڈ نہیں ہو پاتے نیسل بارڈیز نیسل بارڈیز آر نیسل گرنیولز اس کو یہ نام اس وائے سے دیے گیا کیونکہ اس کو پہلے نیسل نامی سائنٹس نے ڈسکور گیا تھا یہ جو بارڈیز ہے یہ سومہ میز نیروسل بارڈی اور ڈینڈرائیڈ میں پریزن ہوتی ہیں لیکن اگزان میں اور اگزان ہیلک میں یہ اپسن ہوتی ہے اگزان ہیلک وہ ایریا ہے جہاں سے اگزان نیروسل بارڈی سے ایرائز کرتا ہے نیسل بارڈی کو ٹرگرائیڈ سبسٹانسز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب ہم اسوں نیروسل بارڈی کو سٹین کرتے ہیں تو پھر اس میں جو نیسل بارڈی ہے وہ ایک سپارٹڈ اپیرنس شو کر دیا جس سے ہمیں نیروسل بارڈی کی لوکیشن کا پتہ چال جاتا ہے میکرسکوپک کے لئے ہم ہم ڈینڈرائیڈز اور اگزان کو نیسل بارڈی کی طرح ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں جس میں نیسل بارڈی پریزن ہوتی ہیں اس کو ہم ڈینڈرائیڈز کہتے ہیں اور جس میں نیسل بارڈی اپسن ہوتی ہیں اس کو ہم اگزان کہتے ہیں نیسل بارڈیز پرٹیکولرلی ممبرینس ارگانیلز ہیں جس میں انڈوپلازمی کی ریٹکولم ہوتا ہے اور انڈوپلازمی کی ریٹکولم کی اوپر رائبوسوم پرزن ہوتے ہیں تو رائبوسوم کی پرزنس کی وجہ سے یہ پروٹین کے سنتیسز کیلئے ریسپانسی بڑھوتے ہیں پروٹینز جو سومہ میں بنتے ہیں وہ اگزانل فلو کی طرح اگزان تک جاتے ہیں کیونکہ اگزان میں نیسل بارڈیز نہیں ہوتی تو اس وعیسے یہاں پر پروٹین کی سنتیسز نہیں ہو پاتی نیسل بارڈیز کی جو نمبرنگ ہے وہ نرو کی کنڈیشن بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں اگر نرو کی فیٹیگو ہو جاتی ہے یا نیورال میں کوئی انجری آ جاتی ہے تو یہ جو بارڈیز ہیں اس کے کرومیٹرلائسز کی توڈیس انٹیگریشن ہو جاتی ہیں اور اس سے فریکمنٹ بن جاتے ہیں اور لاسٹ میں پہر یہ ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں کرومیٹرلائسز وہ پرازز ہیں جس میں نیسل بارڈیز میں جو گرینیوز پریزن ہوتے ہیں اس کے ڈس انٹیگریشن ہو جاتی ہے لیکن جب وہ اس نرو فائبر کی ریجنریشن ہو جاتی ہیں تو گرینیوز پر اپیئر ہو جاتے ہیں نیورو فائبریز نیورو فائبریز تریڈ لائک سٹرکچر ہے جو کہ ایک نیٹورک کے فارم میں سومہ میں اور نرو پراسزز میں پریزن ہوتا ہے میز یہ سارے نیوران کے پارٹ میں پریزن ہوتا ہے نرو سے بارڈی میں بھی پریزن ہوتا ہے اور نرو پراسزز میز اگزان اور ڈنڈرائٹس میں بھی پریزن ہوتا ہے نیورو فائبریز مایکرو فیلمنٹس اور مایکرو ٹیویوز میں مجتمع ہوتا ہے اور یہی مایکرو فیلمنٹس اور مایکرو ٹیویوز نیوران کے سٹرکچر سپورٹ کیلئے ریسپانسیبل ہوتے ہیں میٹروکانڈریہ میٹروکانڈریہ نروسل بارڈی اور اگزان پریزن ہوتے ہیں یہ ڈینڈرائیٹس میں ایپسن ہوتی ہیں میٹروکانڈریہ ہیں ابھی بھی پاور ہاؤس آف نروسلس ہیں کیونکہ یہ ایٹی پی کی پروڈکشن کر لیتی ہے گالجی اپریٹس گالجی اپریٹس جو نروسل بارڈی اور پریزن ہے وہ بلکل دوسرے سل کے ساتھ سیمیدر ہوتی ہیں یہ گالجی اپریٹس بھی پروسسنگ اینڈ ٹیکنگ آف پروٹینز کرتے ہیں پروٹینز کو گرینیولز کے فارم میں پک کر لیتے ہیں ڈینڈرائیٹ ڈینڈرائیٹ ایک برانچ پراسس ہے جو کی نیوران سے نکلتی ہے اور پھر جب یہ نیوران سے نکلتی ہے اس سے پھر برانچز نکلتی ہیں یہ جو ڈینڈرائیٹس ہیں یہ پریزن بھی ہو سکتے ہیں اور اپسن بھی ہو سکتے ہیں جب بھی یہ پریزن ہوتے ہیں تو یہ وانن نمبر ہوتے ہیں یا مینی نمبر ہوتے ہیں ڈینڈرائیٹس میں نیسل گرینیولز اور نیورو فائبریٹس پریزن ہوتے ہیں ڈینڈرائیٹس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ نرو سیل بارڈیز کی طرف ایمپاسز کو ٹرانسمنٹ کرتے ہیں یوزولی ڈینڈرائیڈز لیند کے رحاظ سے شارٹر ہوتے ہیں اس کمپیر ٹو اگزان ڈینڈرائیڈز سے پھر سمال نیورل پروٹیوزن نکلتی ہے جس کو ڈینڈرائیٹک سپائنز کہا جاتا ہے یہ ڈینڈرائیٹک سپائن سائن ایپ میں سائٹ آف کانٹریکٹ پروائیڈ کرتی ہے یہ ڈینڈرائیٹک سپائنز کانسی اپنا شیف چینج کرتی ہے اور اپنی چینج اینڈ شیف پروپرٹی کے وجہ سے یہ میموری کے سٹورج کیلئے ریسپانسیبل ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ سائنیٹرائیٹ ٹرانسیبیشن کیلئے بھی ریسپانسیبل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیوران کے درمیان پاسیبل کانٹیکٹ کو انکریز کر دیتی ہے اگزان اگزان نروس سیل بارڈیز کی ایک لانگر پراسس ہے ہر نیوران میں ایک اگزان ہوتی ہے اور اگزان جو ہے یہ نیور سیل بارڈی کی اگزان خلق سے ایرائز کرتی ہے اگزان میں نیسل گرینیوز نہیں ہوتی اگزان کی جو لیندھ ہے وہ ون میٹر تک بھی ہو سکتی ہیں اگزان ایمپلسز کو نیور سیل بارڈی سے ٹرانسیمیٹ کرتی ہیں ارگانائزیشن آف نیورو ہر نیورو جو ہے وہ مینی بندلز اور گروپ آف نیورو فائبر سے مشتمل ہوتا ہے اور ہر نیورو فائبر کی بندل کو فیسیکولس کہا جاتا ہے پر اگزان پل یہ ہمارے پاس ایک نیورو ہے جس میں نیورو فائبر کی بندلز پیزن ہے نیورو فائبر کی اس بندل کو فیسیکولس کہا جاتا ہے کورنگ آف نیوروز ایپینیریم ایپینیریم ایک ٹیوبلر شیط ہے جو کہ ہول نیورو کرتی ہے یہ ہمارے پاس ایپینیریم یہ جو گرین کلر کا ہے اوپر والا جو کہ ہول نیورو کو کور کرتی ہے پیرینیریم پیرینیریم ایک کورنگ ہے جو کہ فیسیکولس میز نیورو فائبر کی بندل کو کور کرتی ہے فیسیکولس یہ ہے ہمارے پاس ایک پیرینیریم اینڈونیریم اینڈونیریم ایک کورنگ ہے جو کہ ہر نیورو فائبر کو کور کرتی ہے اس بندل میں جو نیورو فائبر ہوتی ہیں ہر ایک کی اوپر ایک کورنگ ہوتی ہیں جس کو انڈو نیریم کہا جاتا ہے اگزان میں جو سائٹو پلازم پریزن ہوتی ہیں اس کو اگزو پلازم کہا جاتا ہے اور اس کی اوپر جو ٹیوبولر شیط ہوتی ہیں جو کہ اس کو کور کرتی ہیں اس کو اگزولیما کہا جاتا ہے اگزولیما جو ہیں یہ بسیکلی نروسل بارڈی کی ممبرین کی کنٹینیویشن ہے نروسل بارڈی کی جو سیل ممبرین ہے وہ نیچی بھی اس طرح کنٹینیو کرتا ہے اور اگزولیما کی فرمیشن کر دیتا ہے ایکسیس سائلینڈر اگزو پلازم پلس اگزولیما کو ایکسیس سائلینڈر کہا لاتا ہے کمپوننٹس آف اگزو پلازم اگزو پلازم میٹوکانڈریا نیرو فائبرینز اور اگزو پلازمک ویزیکل پر مستمیل ہوتی ہیں لیکن اس اگزو پلازم میں نیسل بارڈیز نہیں ہوتی تو دیسو جیسے یہاں پہ پروٹین کی سنتیز نہیں ہوتی تو پروٹین جو کہ نروسل بارڈی میں سنتیز ہوتے ہیں وہ اگزانل فلو کی طرح اگزو پلازم تک آتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ٹرانس میٹر سبسٹانسز بھی اگزانل فلو کی طرح سوما سے اگزان تک آتے ہیں نرو فائبر کی جو ایکسیس سائلینڈر ہے اس کی اوپر ایک ممبرین ہوتی ہے جس کو نیوری لیما کہا جاتا ہے نان مائلنیٹڈ نرو فائبر نان مائلنیٹڈ نرو فائبر اس نرو فائبر کو کہتے ہیں جس کی اوپر کوئی مائلین شیط نہیں ہوتی جبکہ مائلنیٹڈ نرو فائبر اس نرو فائبر کو کہتے ہیں جس کی اوپر مائلین شیط پریزن ہوتی ہیں نان مائلنیٹڈ نرو فائبر دیامیٹر میں کم ہوتی ہیں میز یہ تین ہوتی ہیں جبکہ مائلنیٹڈ نرو فائبر جو ہے یہ تیک ہوتی ہیں اس کی دیامیٹر زیادہ ہوتی ہیں مائلین شیط میلین شیطوں ایک وائٹ کلر کا شیط ہے جو کہ اگزان کی اوپر پریزن ہوتا ہے یہ بسیکلی لائپو پروٹین ان نیچر ہوتا ہے مینز لپیڈ اور پروٹین سے بنا ہو ہوتا ہے اور یہ مائنیٹڈ نرو فائبرز کی انسولیشن کیلئے ریسپانسی بناتا ہے مینز نرو ایمپرز کی جو فلو ہے وہ اس میلین شیط کی طرور نہیں ہوتی لیکن یہ جو میلین شیط ہیں یہ کنٹینیوس نہیں ہوتی اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ ٹوٹلی اس طرح فائبر کو اس طرح کور کرتی ہیں بلکہ یہ اس طرح ایک ریگولر پیٹرن کے فارم میں ہوتی ہیں اور اس کی بیچ میں ایک نان مائنیٹڈ ریجن ہوتی ہیں یہ جو نان مائنیٹڈ ریجن اس کی بیچ میں پاہ جاتی ہیں اس کو نوڈ آف رینوائر کہا جاتا ہے اور ٹو نوڈ آف رینوائر کی بیچ میں جو ریجن پرزن ہے اس کو انٹر نوڈ کہا جاتا ہے کیمیسٹری آف میلین شیط میلین شیت بسیکلی پروٹینز اور لیپیڈز کی آلٹرنیٹنگ لیئر سے بنی ہوئی ہوتی ہیں اس میں جو لیپیڈز ہوتی ہیں وہ کولیسٹرول، لیسیتین اور سیریبرو سائیڈز ہیں فارمیشن آف میلین شیت میلین شیت کے فارمیشن کے پراسس کو میلینو جینیسز کہا جاتا ہے میلین شیت کی فارمیشن کیلئے شوان سے ریسپانسی بلائیں جو کی نیوریلیم میں پریزن ہوتے ہیں پیریفر نروز میں میلوجینیسز فور منت آف اینٹرائیوٹرائن لائف میں سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور یہ برت کے سیکنڈ ایئر میں پر کمپلیٹ ہو جاتی ہیں میلوجینیسز سے پہلے نیوریلیم کے جو شوان سے ہیں وہ ایک زولیم کے بہت قریب ہوتے ہیں جیسے کہ انمیلیٹ نرو فائبر میں ہوتے ہیں لیکن جب وہ اس کیو پر میلین شیت بن جاتی ہیں تو یہ شوان سے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور یہ اس میلین شیت کے اوپر پریزن ہوتے ہیں شوان سے کی جو میمبرین ہے یہ ڈبل لیئر ہوتی ہیں شوان سے ایک سیس سائلینڈر کے ایرد گیرد کانسینٹریک لیئر کے فارم میں روٹیٹ کرتے ہیں اور پھر یہ کانسینٹریک لیئر آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں اور میلین شیت کی فارمیشن کر لیتے ہیں شوان سے اس کا جو اوٹر موسگ مرین ہے وہ نیوریلیمہ کے فارم میں رہ جاتا ہے میزوں شوان سے اس کا جو اوٹر موس toimبرین ہے وہ نیوریلیمہ کے فارمیشن کیلئے ریسپانسی بھلوتا ہے اور شوان سے اس کی جو نیوکلیس ہے وہ میلین شیت اور نیوریلیمہ کے درمیان میں پریزن ہوتی ہیں فنکشنز آف میلین شیت پہرہ سب سے ایمپارکنٹ فنکشن یہ ہے فاسٹر کانڈکشن کیلئے ریسپانسی بھرائیں کیونکہ مائلین شیط ایک انسولیٹنگ میٹیزر ہے اس کی طرح نرو ایمپرس کی کنڈکشن نہیں ہو پاتی تو اس وجہ سے جب مائلینٹڈ نرو فائبر میں نرو ایمپرس کی کنڈکشن ہوتی ہیں تو اس طرح جامپنگ میجر میں ہوتی ہیں وہ ایک نوڈ آف این وائر سے دوسرے نوڈ آف این وائر تک ہوتی ہیں کانٹینیو اس کنڈکشن اس میں نہیں ہوتی تو یہ جامپنگ میجر میں ایمپرس کی ٹرنسمنشن ہوتی ہیں اس کو سلٹیٹری کنڈکشن کہتے ہیں اور یہ بہت فاسٹ ہوتی ہے اس کمپیر ٹو کنٹینیویس کنڈکشن دوسرا جو پراپارٹی ہے وہ ہے انسولیٹنگ کیپیسٹی مائلین شیط میں ہائی انسولیٹنگ کیپیسٹی ہوتی ہے مینز اس میں ایمپلس کی کنڈکشن نہیں ہوتی تو اس وقت سے مائلینٹ نرو فائبر میں جمپنگ میزر میں ایمپلس کی کنڈکشن ہوتی ہیں نیورلیما نیورلیما ایک تین ممبرین ہے جو کہ بنتی ہیں اس ویسے اس کو نیورلیما شیط اور شیط آف شوان بھی کہہ جاتا ہے اس میں شوانسیز ہوتے ہیں جس میں فریٹنڈ اور الانگیٹڈ نکلائی ہوتی ہیں جبکہ شوانسیز کے جو سیٹوپلازم ہے وہ میلین نیورلیما شیط کی فارمیشن کیلئے ریسپانسیبل ہوتے ہیں ٹو نوڈز آف رینوائر کی بیچ میں میز ون اینٹر نوڈ میں صرف ون نیورلیس آف شوانسیز پریجن ہوتی ہیں اور یہ جو نیوکلائس ہے یہ میلین شیط اور نیورلیما کی بیچ میں پریزن ہوتی ہیں نان مینٹڈ نروفائبر میں نیورلیما کانٹینیویسلی ایکزولیما کو سراؤن کرتی ہیں لیکن میلین نروفائبر میں یہ میلین شیط کو کور کرتی ہیں پھر نوڈ آف رینوائر پہ یہ تھوڑا سا کلوزلی ایکزولیما کو کور کرتی ہیں لیکن وہاں پہ یہ ایکوں اس طرح کی فینگر لائک پروجیکشن بنا دیتی ہیں فنکشن آف نیورلیما نان مینٹڈ نروفائبر میں نیورلیما جو ہے وہ ایز اکاورنگ ممبرین ورک کرتی ہیں کیونکہ یہ ایکسے سائلینڈر کو بہت کلوزلی ساراؤن کرتی ہیں لیکن میلین نروفائبر میں یہ میلین شیط کی فرمیشن کیلئے ریسپانسیبل ہوتی ہے نیورلیما سانٹرل نروسسٹم میں ایپسن ہوتی ہے میرین سپیلکارڈ اور برین میں نیورلیما نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پہ جو نیوراگلیسیز ہے جس کو اولیگو ڈینڈراغلیخ کہتے ہیں وہ میروجینیسز کیلئے ریسپانسیبل ہوتی ہیں نیورو ٹرپیز آر نیورو ٹراپک فیکٹرز نیورو ٹرپیز آر نیورو ٹراپک فیکٹر پروٹین سبسٹانسز ہیں جو کہ نروس ٹیشو کی گروت اور اس کے فنکشن میں بڑا ایمپارٹن رو پر فارم کرتے ہیں سورس آف سیکریشن آف نیورو ٹراپین نیورو ٹراپین بارڈی میں مینی ٹیشوٹی سیکریٹ ہوتے ہیں پارٹیکولر لیے مسجل نیورانز اور نیوراگلیسیز میں سپیشل یہ ایسٹروسائیز سے سیکریٹ ہوتے ہیں فنکشن آف نیورو ٹراپین نیورو ٹراپینز تری مین فنکشن پر فارم کرتے ہیں پہلا فنکشن یہ ہے کہ یہ سنٹرل اور پیریفل نیورو سسٹم میں اینیشیل گروت اور نیورو سیز کی ڈیویلپمنٹ کیلئے ریسپانسیبل ہوتے ہیں دوسرا فنکشن یہ ہے کہ یہ نیورو سیز کی سروائیول اور اس کی ریپیئرنگ کیلئے ریسپانسیبل ہوتے ہیں اگر نیورو سیز کی ڈیمیج ہو جائے تو یہ اس کی ریپیئرنگ کروالیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سروائیول کو بھی انکریز کر دیتا ہے تیسرا فنکشن یہ ہے کہ یہ نیورو ٹیشوز اور نیورو ٹراپینیشن کے مینٹیننس میں بڑا ایمپارٹن روڈ پرفارم کرتے ہیں ریسنٹی یہ ڈسکور کیا گیا کہ یہ جو نیروٹرفین ہے یہ ڈیمیج نیوران کی پراسیسز کی ری گروت کروا سکتا ہے تو اس وجہ سے ایک امید سے بن گئی کہ جو نروز ڈس آرڈر ہے لائک پرکینسن ڈیزیز اور آزیمر ڈیزیز کو اس سے نیروٹرفین کی طرف کم کیا جا سکتا ہے تو اس وجہ سے اب اس کی کماشر پرپیریشن شروع ہے اور اس سے نیورڈ ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ کیلئے اسے استعمال کیا جاتا ہے موڈ آف ایکشن آف نیورٹرفین 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 ریسپٹر کی طرف ورک کرتا ہے نیورٹرفین ریسپٹر نرو ٹرل میرر اور نرو سیل باڈی کی اوپر پریزن ہوتی ہیں تو نیورٹرفین جب اس نیورٹرفین ریسپٹر کے ساتھ بائن کرتا ہے تو وہاں پہ یہ تیروسین کائنیز کی فرس پرولیشن کر لیتا ہے مینز تیروسین کائنیز جو کہ ایک انزائم ہے اس کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے ٹائپس آف نیورٹرفین نیورٹرفین کی میری ٹائپس ہے لیکن دو سب سے ایمپارٹن پہلا ٹائپس ہے وہ ہے نرو گروس فیکٹر یہ سب سے پہلا نیورٹرفین ہے جس کو ریٹا لیوی منٹلسی نے ڈیسکور کیا تھا یہ نرو گروس فیکٹر ایک پپٹائٹ ہے جو کہ ایک سو اٹھارہ امانیسٹ پر مجتمع ہوتا ہے اس سو نرو گروس فیکٹر کا ہر ملیکیول ٹو آلفا سب یونٹ ٹو بیٹا سب یونٹ اور ٹو گیما سب یونٹ میں مجتمع ہوتا ہے اور صرف بیٹا سب یونٹ میں نرو گروس سٹیمولیٹنگ ایکٹیویٹی ہے مینز اس کا جو بیٹا سب یونٹ ہیں وہ نرو گروس کو سٹیمولیٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ جو نیورٹرفین ہے وہ ہے برین ڈی رائیوڈ نیورٹرابی گروس فیکٹر یہ جو نیورٹرفین ہے یہ برین اور ہیومن سپرم میں پائے جاتے ہیں دوسرا جو نیورٹرفین ہے وہ ہے سیلیری نیورٹرابیک فیکٹر یہ جو نیورٹرفین ہے یہ پیریفر نروز اکویر مسلز اور کارڈک مسلز سے سیکریٹ ہوتا ہے گلائل سے لائن ڈیرائیوڈ ڈیورٹرابیک فیکٹر نیوراگلیل سیلز میں پریزن ہوتے ہیں فائبرو بلاس گروس فیکٹر اس کو فائبرو بلاس گروس فیکٹر اس وائے سے کہا گیا کیونکہ یہ جب اس کو پہلے ڈسکور کے گیا تھا تو یہ فائبر بلاسٹی گروت کیلئے ریسپانسی بلتا پانچوں جو ٹائپس ہے وہ ہے نیرو ٹرپین 3 انٹی 3 جو کہ ترو اوٹ دی نیرو سسٹم پریزنٹ ہیں اس کے علاوہ ریسنٹلی کچھ اور سبسطانسز بھی ڈسکور کی گئے ہیں جو کہ انٹی 4 اور انٹی 5 ہی میلے سے تعلق رکھتے ہیں انٹی 4 اور انٹی 5 جہاں یہ سیمپیٹرک نیوران سنسلی نیوران اور موٹر نیوران پر اٹھ کرتے ہیں اب ہم ٹیبل 131 میں میرو ٹرپیز کے فانکشن کے بارے میں پڑتے ہیں فانکشن آف نیرو ٹرپین نیرو ٹرپین میں جو پہلا ہے وہ ہے نارو گروتھ فیکٹر نارو گروتھ فیکٹر نیوران کی ارلی گروتھ اس کے مینٹیننس اور اس کے سروائر کو پراموٹ کرتے ہیں یہ بسیکلی سیمپیٹیٹک اور سنسلی نیوران پر اٹھ کرتے ہیں اور پرٹیکلی وہ نیوران جو پین کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو تو اس سیمپیٹیٹک نیوران پر اس کے میجر ایکشن کی وجہ سے اس کو سیمپیٹیٹک نارو گروتھ فیکٹر بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ سیریبرل ہیموسفیر میں کولینرجک نیوران کی گروتھ کو بھی سٹیمولیٹ کر لیتا ہے اس کا دوسرا فانکشن یہ ہے کہ یہ میلی شیٹ کی ریپیئرنگ کیلئے بھی ریسپانسیبل ہے تو اس وجہ سے اس کو کمرشلی ایبوں پریپیئر کی جاتا ہے سنیک فینوم سے اور میل ماؤس کے سب میکزیلی ریگلینڈ سے اور اس کو مینی نروز ڈیز آرڈر جیسے کہ آزیمر ڈیزیز نیوران ڈیجنریشن ان سپائنل کارڈ انجری سیمپیٹیٹک نیوران ڈیزیز اور نیوران ڈیجنریشن ان ایجنگ ان سب ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ کیلئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے دوسرا جو نیورٹرفین ہے وہ ہے برین ڈیرائیوڈ نیورٹراپک گروز فیکٹر یہ جو نیورٹرفین ہے یہ ایمبریانک کی جو نیورانل کریسٹ ہوتی ہے وہاں سے یہ ایرائز کرتی ہیں یہ سنسری اور موٹر نیوران کی سروائل کو پراموٹ کرتا ہے اس کا دوسرا فانکشن یہ ہے کہ یہ پیریفل نیورو سسٹم کی سنسری نیوران اور پائرامائر سسٹم کی موٹر نیوران کی پروٹیکشن کیلئے ریسپانسیب ہوتا ہے اس کا تیسرا فانکشن یہ ہے کہ ایک کوئی نرجک ڈپومینرجک اور آپٹیک نرز کی گروت کو بھی انکریز کر دیتا ہے اور اس کا چوتھا فانکشن یہ ہے کہ یہ سائنیپٹیک ٹرانسمیشن کو ریگولیٹ کرتے ہیں اس کو بھی کمیرشلی پریپیر کیا جاتا ہے اور اس کو مینلی موٹر نیورانل ڈیزیز کے ٹریٹمنٹ کیلئے استعمال کیا جاتا ہے سیلیری نیوروٹروپک فیکٹر یہ جو نیوروٹرفین ہے یہ سیلیری کی انگریان میں نیوران کی پروٹیکشن کیلئے ریسپانسیبل ہوتی ہیں دوسرا فانکشن اس کا یہ ہے کہ یہ موٹر نیوران کی بھی پروٹیکشن کروالیتی ہے گلائل سے لائن ڈیرائوڈ نیوروٹروپک فیکٹر اس نیوروٹرفین کا مین فانکشن یہ ہے کہ یہ ڈپومینرجک نیوران کی پروٹیکشن کیلئے ریسپانسیبل ہوتا ہے تو پرکنسن ڈیزیز وہ ڈیزیز ہے جس میں ڈپومینرجک نیرانیں ایبنرمیٹ جاتی ہیں تو اس وئے سے اس کو کمرشلی پرکینسن ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ کیلئے استعمال کیا جاتا ہے فائبرو بلاس گروتھ فیکٹر فائبرو بلاس گروتھ فیکٹر ٹیشوز کی مینٹینس اس کی ریپیرنگ اور اس کی ریجنریشن کیلئے ریسپانس سے بلاتا ہے کیونکہ یہ ڈیفرنٹ سیز میں جیسے کہ مزنکائمل نیورٹ ایکٹوڈرمل اور انڈوٹیلل سیز میں پرولیفریشن کو انکریز کر دیتا ہے اس کی ڈیویجن کو انکریز کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ نیورانز اور سائنیپسنز کی مینٹینس اور اس کی سروائر کو بھی پراموٹ کرتا ہے اس کا تیسرا فانکشن یہ ہے کہ یہ نیورانز اور سائنیپسنز کی گروت اور ڈیفرنسیشن کو بھی سٹیمولیل کر دیتا ہے نیوروٹرفین 3 جو نیوروٹرفین ہے اس کو کمرشلی موٹر ایکسانر نیوروپیتی اور ڈیابیٹک نیوروپیتی کی ٹریٹمنٹ کیلئے پریپیئر کیا جاتا ہے سو دیس اس آل ایباؤڈ نیورانز انشاءاللہ اب سب دوستوں کو سمجھ آ گیا ہوگا